پرانی روایتوں کے مطابق حمالیہ کی بلندیوں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام سوراج نگرہ تھا یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کی حفاظت اور خوشحالی کا راز ایک پرسرار دیوی کے ہاتھ میں ہے جسے وہ سورج کی دیوی کہتے تھے دیوی کی پوجاہ ہر صبح سورج نکلتے ہی کی جاتی تھی اور ہر شام سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام روپا تھا روپا خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی جس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش سے بھرا رہتا تھا وہ اکثر دیوی کے مندر میں جاتی اور دل سے پوجا کرتی دیوی سے دعا کرتی کہ گاؤں میں ہمیشہ ام اور خوشحالی رہ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے روپا کو خواب میں ایک روشنی نظر آئے وہ روشنی اتنی تیز تھی اسے آنکھیں کھولنے میں مشکل پیش آئے جب روشنی دھیرے دھیرے کم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک حسین عورت جو سنہرے لباس میں ملبوس تھی اس کے سامنے کھڑی ہے روپا میں سورج کی دیوی ہوں تمہاری دعائیں اور محبت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے دیوی نے نرمی سے کہا روپا حیران رہ گئی لیکن اس نے حمد کر کے دیوی سے پوچھا دیوی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ دیوی نے مسکرا کر جواب دیا میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں ایک خاص مشن دینا ہے اس گاؤں کی حفاظت اور خوشحالی اب تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں لوگوں کی مدد کرنی ہوگی ان کے دلوں میں محبت اور امید جگنی ہوگی روپا نے دیوی کے حکم کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو گاؤں کے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا وہ ہر صبح دیوی کی پوجا کرتی گاؤں والوں کے مسائل سنتی اور ان کا حل تلاش کرتی اس کی مہربانی اور محنت کی وجہ سے گاؤں میں خوشحالی اور امن کا دور دورہ ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ روپا کی شہرت بڑھتی گئی اور لوگ اسے سورج کی دیوی کے نام سے پکارنے لگے اس کی محبت اور خدمت کی داستانیں دور دور تک پھیل گئی گاؤں والے یقین رکھتے تھے کہ سورج کی دیوی خود روپا میں بس گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہی ان کا گاؤں خوشحال ہے یوں روپا نے سورج کی دیوی کی شان میں اضافہ کیا اور اپنی گاؤں کو ایک مثال بنا دیا اس کی کہانی آج بھی لوگوں کو محبت خدمت اور قربانی کا سبق دیتی ہے